اسلام کی فیڈیو آف بلو ورلڈ سٹی اسلامباد آج کے سوڈیو میں بلو ورلڈ سٹی اسلامباد کا جو گیٹ نمبر 2 ہے اس کا آپ کو 360 ڈگری ایلیویشن دکھا ہوں گا کتنا ڈیویلپ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گیٹ نمبر 2 کی بیک سیٹ پر جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کے والے سے بتاؤں گا اور پلس جو نیو لینڈز پرکیور ہوئی ہیں اسی ایریا میں اس کے والے سے بھی ڈسکس کروں گا کہ بلو ورلڈ سٹی کا سارا فوکس لینڈز پر کیوں ہے ڈیویلپمنٹ فوکس کیوں نہیں ہے کیونکہ جن ممبرز نے یہاں پر انویسمنٹ کر رکھی ہیں پلوٹ خرید رکھی ہیں کل ایک ممبر کا کمنٹ تھا کسی ویڈیو پر کہ کنسٹرکشن کاؤس ڈبل ہو چکی ہے جنہی کہ پریویس یر جو کنسٹرکشن کا ریٹ تھا لیٹ سے 3000 پر سکر فیٹ تھا آج 3300-7000 روپیز پر سکر فیٹ ہے تو گھر کن بنائے گا بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ نے جو پیسہ اکھٹھا کیا اس کو زمین کی پرکیورمنٹ میں صرف یوز کیا اور زمین جو ہے وہ اتنی زیادہ اکھٹھی کر لی کہ وہاں پہ دوبئی سے بڑا شہر بن سکتے ہیں اتنی لینڈ پرکیور کر لی ہے اس لینڈ کا ممبرز ہو کیا فائدہ چونکہ لینڈ جو ہے وہ دہر سی پاتھ سائٹی کے نام پہ ہیں ممبرز کے پاس ایک خاص ٹکڑا ہوگا لینڈ کا پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ بارہ ملہ جو بھی پلوٹ ہوگا اس ممبرز کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تل دے ٹائم وہ اس کا پوزیشن نہیں ملتا تو اس ویڈیو میں جو نیو لینڈ پر کیور ہوئی ہے بلو ورلڈ سٹی کی اور جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اس کے حالے سے بتاؤں گا اور انشاءاللہ جب فیوچر میں جا کے بلو ورلڈ سٹی اس میں ڈیویلپنٹ کی پیس آگے کرے گا ڈیویلپنٹ تیز ہوگی تو اس حالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ فیلال جو لینڈ پر فوکس ہے وہ کیوں ہیں فیلال اگر بات کرنے سٹارٹ سے لینڈ پر فوکس اس لیے ہے کہ چکری روڈ پہ اس سب جو پاکستان کے تین بڑے برینڈز ہیں جن میں سب سے پہلے کپیٹل سمارٹ شٹی فیسل ٹاؤن اور اس کے ساتھ ساتھ دی ایچ نائن یہ پاکستان کے بڑے برینڈ ہے اس لحاظ سے ڈلیوری کی پیس کو اب فیسل ٹاؤن کا ریکارڈ دیکھ لیں چودر درمجی صاحب کا پاسٹ میں انہوں نے ایلیونٹ دلیور کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بیس سیونٹین ایلیونٹ کے سارے فیزز بیس سیونٹین فیسل ٹاؤن فیسل ریزنچیا فیسل مارگلہ سٹی فیسل ہیلز اور ابھی فیسل ٹاؤن فیز ٹو کے نام سے پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے اب یہ جو ہسٹری ہے ان کی وہ پچھلے تقریباً بیس پچیس سال کی ہسٹری ہے کیپٹل سمارٹین کی بات کریں تو اس کے ڈیویلپن نے پریویسلی پچھتر سال میں بہت کچھ ڈلیور کیا ہوا ہے ڈی ایچ ایز موٹر ویز کنونشن سینٹر ائرپورٹس میٹروز بڑا کچھ ڈلیور کیا ہے کیپٹل سمارٹین کا فلیکشو پروجیکٹ تھا ہاؤزنگ پروجیکٹس کی بات کریں تو پہلے رائل آرچر ملتان رائل آرچر سہیوال اس کے علاوہ رائل آرچر سرگودہ یہ انہوں نے ڈلیور کیوئے ہیں اور ابھی ریسنٹلی پچھلے پانچ سالوں میں کیپٹل سمارٹین اور لاہور سمارٹین نے ڈلیور کیا ہے کیپٹل سمارٹین اور 43,000 کنال ہے جو انہوں نے ڈلیور کیا ہے جو بہت بڑا نمبر بنتا ہے اب ساتھ آجتے ہیں فیصل ٹاؤن کے علاوہ جو ڈی اے چینائن جو بلا شباب بغیر کسی مداخلت کے پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہے کیونکہ اس کے جو ڈیویلپرز کہلیں یا اونرز کہلیں آرمی ویلفر ٹرسٹ ہے تظایر سی بات ہے کہ جو محکمہ زراعت والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اتنی ہولڈنگ ہے پاکستان میں کہ ان کا برینڈ سب سے بڑا ہوتا ہے تو یہ بات ہے کہ تین بڑے برینڈز آئیں گے تو وہ لینڈ پر جو ڈیپینڈنٹ ہیں وہ بلوولڈ سیڈی پر ہیں تو بلوولڈ سیڈی کے جو سیڈیوں ہیں جو نجیم نایم جا سب انہوں نے پریویسلی اس چیز کو بہت اچھا پلے کیا ان کو پتا تھا فیوچر میں جا کے جب یہاں پر جتنے برینڈز آنے ہیں موٹر وی کے اوپر سمارٹرٹی کا انٹرچنج لے لیا ہوئا ہے اب موٹر وی کے اوپر جتنے برینڈ آنے ہیں ان کو لینڈ کی ضرورت پڑھنی ہے تو انہوں نے زیادہ سی بات ہے ہم سی لینڈ پرکیور کریں لینڈ جو ہے جس کے پاس لینڈ ہے جس کے پاس سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہے تو یہاں یہ ریزن ہے کہ میمبر سے جتنا پیسہ فائلیں بیچ کے اکٹھا کیا گیا اس کو دلیوری بھی سپنڈ نہیں کیا گیا اس کو صرف میک اپ پر سپنڈ کیا جو آپ کو میک اپ نظر بھی آتا ہے ہورس میکٹس ہو گیا گیٹ 1 ہو گیا گیٹ 2 ہو گیا اس کلابہ وارٹر تھیم پارک ہو گیا اس کلابہ برجل ارب کا ریپلکہ ہو گیا بلو موس کا ریپلکہ آگے جا کے بننے جا رہا ہے پھر ٹرچ ہوتل کا ریپلکہ آئے گا اس طرح کے ریپلکہ آئیں گے جسے بلو ویڈ سٹی کو مارکٹنگ مل جائے گی لیکن اس کا فائدہ کیا انڈ کنزیومر کو ہو گا تو میرا خیال ہے کہ نہیں اس کا فائدہ انڈ کنزیومر کو نہیں ہوگا انڈ کنزیومر کو فائدہ سٹارٹ ہوگا آج سے تقریباً 3-4 سال بعد جب یہاں پہ موٹر ویس انٹرچنج پروپرلی اپریشن ہوگا کیپٹل سمارٹٹی کا بلو ویڈ میں ایکسیس پاسیبل ہوگی تب جب بلو ویڈ سٹی کے ممبر سے ڈیولپنٹ چارجز لیے جائیں گے انڈیولپنٹ چارجز کی مد میں بھی اس سائٹ پہ جب ڈیولپنٹ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو سات لاکھ والا پلوٹ تھا تب جا کے پچاس سات لاکھ ستر لاکھ ہوگا ہاں جب ڈیولپ ہوگا تو پرائیسز جو ہیں وہ 3-4-4-5-5-10-4-5-10-4 جائیں گی کیونکہ جو سات لاکھ کا پلوٹ ہے تب یہ تو نہیں ہو سکتا 15 لاکھ کا یا 16 لاکھ کا بریکن انسٹالمنٹ پر زائر سی بات ہے اس پلوٹ کی پرائیس بہت زیادہ ہوگی تو اس چیز کو اب فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں فیلحال اون گراؤنڈ دیکھیں تو بلوولٹ سٹی کے پاس صرف اور صرف گیٹس اویلیبل ہیں دو گوڑے اویلیبل ہیں جو میسکٹس بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ فورسز گیڈر کالج اویلیبل ہے اوپوزیٹ سائٹ پہ بھی دیکھیں چکری روڈ پہ گیٹ نمبر 2 کے اوپوزیٹ سائٹ پہ تو لینڈ بے تہاشا اویلیبل ہے جہاں بنی 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 سائٹی تھی وہ خرید دی ہیں مویدہ سٹی ہوگی ہیں اس طرح کے ساتھ عبداللہ سٹی تھی اس کو سائٹ پہ کر دیا وہ لینڈ پریکیور کر کے پیچھے موٹر وے تک جو ڈاؤن ٹاؤن ہے بلوولٹ سٹی کے نام سے وہ لینڈ پریکیور کر کے بلوولٹ سٹی نے لینڈ کی ہولڈنگ کو بہت سٹرانگ کر لیا ہے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں پریویسلی بلوولٹ سٹی کی کوئی پاکستان میں ہسٹری نہیں تھی کوئی بڑا برینڈ نہیں تا لیکن اب بلوولٹ سٹی جو ہے اس کی کافی زیادہ ایک برینڈ ویلیو بن گی ہے مارکٹ میں ان ٹرمز آف کے پاکستان میں کراچی سے کاشیر تک ہر بندہ بلوولٹ سٹی کو جانتا ہے اس کے پاس ایک ازی فائل بھی ہوتی ہے بلوولٹ سٹی کی کوئی نہ کوئی فائل خرید کر رکھی ہوتی ہے تو اب جو ویلیو ہے برینڈ ویلیو فیوچر میں جو پرڈکٹس لانچ ہوں گے آپ دیکھیں گے ان کی پرائیسز میں بہت زیادہ ڈیفرنس آئے گا جیسے یہاں پہ سات لاکھ کا پلوٹ تو آپ جب انٹرچینج بڑا جب آپریشنل ہوگا تو میرا خیال ہے کہ چالیس لاکھ پچاس لاکھ کے پلوٹ تو نارمل یہاں پہ لانچ کیا جائیں گے اور لوگ پریکیور کریں گے کیونکہ وہ پلوٹس ویلیو پوزیشن آئیں گے جیسے بھی ریسنٹلی جو شوئے بختر انکلیو لانچ کیا سوائی ٹی نے وہاں پہ سپورٹس ویلی میں جو پلوٹس ہیں وہ بائیس لاکھ روپے کا پلوٹ ہے اس وقت آج کی ڈیٹ میں ڈیٹ لاکھ روپے سے بوکنگ ہے سپورٹس ویلی کیوں ڈیلیور ہوگا سب سے جلدی ڈیلیور ہوگا کیونکہ اس میں جو بلوٹس ویلی نام اٹیچ کی ہیں وہ انٹرنیشنل نام ہیں اب شوئے بختر نے آکر پبلیکلی بیس پچیس ہزار کے کراوڈ کے سامنے کھڑے ہوگا ہے کہ یہ پجیکٹ آپ کو چار سال کے اندر میں آپ کو شوئے بختر انکلیو ڈیلیور کروا کے دکھاؤں گا یہ میری آپ سے کمیٹمنٹ ہے تو ایک بندہ اگر انٹرنیشنلی ریڈراؤنڈ ہو اس کا ایک نام ہو تو وہ کر پبلیکلی اتنی بڑی کلیمز کریں تو ڈیفنیلی آپ ایکسپیکٹ کرسے تھے کہ ان کے ریزلٹس نکلیں گے پاسٹ میں جو کچھ ہویا ہے وہ انہیں بتا دیا ہے کہ اس سے صرف لینڈ خریدی گئی ہے ابھی آج کے بعد جو بلوولٹ سٹی میں پرکیورمنٹ ہوگی کیونکہ ان کا جے وی ہو چکے آلڈی کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ ڈی ایچے کو بھی ایکسٹینشن مکمل ہو چکی ہے آپ صرف جو پیسہ آنا ہے وہاں دیویلپمنٹ پر خرچ ہونا ہے تو اگر آپ لوڈ سٹی میں ابھی بلوٹ کریتے ہیں سپسیفکل سپورٹس ویلی میں تو وہاں کی آپ کی زیادہ چی پتے گارنٹی ہے سامنے آپ کا اوپوزیٹ سائٹ پر گیٹ کے عوامی بلوک بھی نظر آ رہا ہوگا اس سے بھی آپ کو ایڈیا مل جائے گا کہ عوامی بلوک کا سٹیٹس کیا ہے کہ عوامی بلوک زمین پر کتنا اگزیس کرتا ہے تو آپ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سٹیٹس اس کا کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس کو ہم کمپیرزن کریں گے اگلے تین چار سال میں کہ کتنا ڈیویلپ ہوتا ہے ریگلر ویڈیوز بنا کے فرحال میں گوگر اس لوکیشن پر آپ کو پارٹ ایکسپرین کر دوں یہ ویڈیو کہاں کی تھی باقی میں آپ کو انٹ پر بزار دوں گا سارا کچھ اس وقت میں بلوڑ سٹیٹی کا بیپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پوائنٹ ایکسس ون ہے گیٹ نمبر ون اور جو بلو کل کا گیٹ آپ کو نظر آتا ہے ٹرکش ڈیزائن کا یہ وہ گیٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ گیٹ نمبر 2 کی پنیویسیز آتی ہیں اب بیچ میں یہ جو روڈ نظر آ رہا آپ کو یہ خنیال ہومز کا ہے کیا بتا فیوچر میں یہ بھی جیوی ہو جائے اچھا یہ گیٹ نمبر 2 سے اگر آپ ایکسس لے کے اندر جاتے ہیں یہ دو سارٹ فیٹ کا روڈ ہے یہ گیٹ نمبر 2 ہے اگر اس کے میں لیندھ کاؤنٹ کروں اس گیٹ کی اس کے اپروکسیمیٹ لیندھ جو بنتی ہے بلکہ میں اپدر لائٹ کرنوں اپروکسیمیٹ لیندھ بنتی ہے یہ تریباً تین سو میٹر کا گیٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا نمبر بنتے ہیں گیٹ کے صرف جو ویٹھ کی بات کروں وہ ان تین سو میٹر کی ویٹھ ہے 0.30 کلومیٹر کا مطلب ہے کہ تین سو میٹر اب تین سو میٹر گیٹ ہوگا زیادر سے بات ہے کہ اس کی اتنی ایلیویشن جو ہے سوائیٹی کی طرف سے ٹائم ٹیکنگ بھی ہوگی باٹ یہ ابھی سوائیٹی کی طرف سے کام کو بڑا تیز سے مکمل کیا جا رہا ہے یہ ادھر سینٹر ہونے کے بعد آپ جنرل بلوک میں ایکسس ملتی ہے یعنی یہ سیدھا سٹریٹ روڈ جو جاتا ہے یہ جا کے روڈ کنیکٹ کرتا ہے سیدھا یہ ہولیوڈ ڈسٹک ہے اور اس کے ساتھ یہ بلکل یہاں پہ ہاسپٹل اور یہاں پہ وارٹر تیم پارک کا ایریا بھی آتا ہے اب یہ اس روڈ سے آپ آگے جاتے ہیں جب ایکسس لیتے ہیں جو ویڈیو میں آپ نے فوٹیج دیکھی ہے وہ ادھر سے انٹرنے کے بعد یہ والے سارے ایریا کی فوٹیج تھی جو یہ والے ایریا بنتا ہے اور اس کے ساتھ جہاں پہ ہارس میسکٹس کی یہ ایریا بنتا ہے اس طرف یہ سارا ایریا وہ ہے جو بلوڑڈ سٹی کا اس و کون گراؤن پہ اگزیس کرتے ہیں اور اس میں ایساچ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ فیوچر میں ڈیویلومنٹ سلو ضرور ہے لیکن وہی بات آ جاتی کہ لینڈ ہو تو دلیور تو بندہ کاری لیتا ہے یعنی کہ سونا ہو تو کھڑھانا مشکل نہیں ہوتا تو سونا لینڈ ہونا ضروری ہے باقی تو کام ہو جاتے ہیں اچھا یہ ہولیورڈ ڈیسٹر کی لینڈ ہے اور اس سے آگے جا کے یہی روڈ ہے کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے سیکٹر ون کو سیکٹر فائیو کو فورسز کریڈ کالیج کو پھر آگے یہاں پہ ہاسپٹل کا پلوٹ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ پیچھے کلچر اور فوڈ پارک یہ والا ریاں بنتا ہے اور یہ وارٹر تھیم پارک ہے اور یہ برجل ارب کا ریپلکہ بن رہا ہے یہ آپ کو اگزیکٹ نیچے نظر آ رہا ہوگا یہ برجل ارب کا ریپلکہ ہے جس کے آٹھ فلورز کمپلیٹ ہو چکے ہیں گریہ سٹکچر کے ابھی گوگل پہ تابڈیٹیٹ نہیں ہے لیکن اس کے آٹھ فلورز آلماسٹ بلکہ نہیں اس سائٹ کا موٹر ایک سائٹ کمپلیٹیٹ ہے اور ایک سائٹ کمپلیٹ نہیں ہے اپروکسیمیٹ اس کے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 نائن سلابز میں کمل ہو چکے ہیں برجل ارب کے ریپلکہ کے اور نیچے جو مال ہوگا اوپر تو زیادہ پہتے ہیں اپارٹمنٹس کر رہا ہوں گی نیچے جو مال ہوگا وہ اس کے بھی ایتھنگ تین یا چار فلور بنتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک اچھی پیس سے جا رہا ہے تو وہی بات آجتے ہیں کہ بلو بلڈ سٹی کا زیادہ فوکس جو ہے وہ سائٹی کے میک اپ پہ ہے ایس کمپلیٹو کے دلیوری کے کیونکہ جنرل بلوک دیکھیں سرف یہ ایٹین سیکٹر میں یہ ایک سیکٹر دلیور ہو گیا یعنی کہ یہ سیکٹر ون دلیورڈ ہے سیکٹر فائیو جو ہے وہ پارشلی دلیورڈ ہے مدھب سیکٹر فائیو جو ہے اس طرح آجیں تو آپ کو یہ ایٹین لیورڈ نظر نہیں آتا یہاں میں مشینز لگی ضرور ہوئی ہیں لیکن یہ ایٹین بھی ڈیویلپ نہیں ہے پھر آجیں اس طرح آجیں یہ ایٹین لیورڈ نہیں ہے ان دلیوری پہ فوکس کرنا چاہیے جب دلیوری ہوتی ہے تو اٹلیسٹ جو ورڈ آف ماؤت ہوتا ہے اس سے جا کے برینڈ ویلیو بہت بیلٹ ہوتی ہے فلال بلو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ اس دلیوری کو اب کہلیں کہ اپ ڈیٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہی فیوچر میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ وقت ہی بتائے گا اگین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اس اپنے سکرین پر دوبارہ اسی ایریا کے فوٹیج دیکھ سکتے ہیں جو انہیں سٹارٹ میں اکسپلین کیا تھے گیٹ نمبر ٹو ہے اس کے اپوزیٹ سائٹ پر گیٹ نمبر ٹری آئے گا جب وہ ساری دیویلومنٹ مکمل ہوگی تو ہوففولی بلو ورڈ سیٹی میں پرائسز میں بہت زیادہ جمٹس آئیں گے کیونکہ آپ کو پاس میں اکثر بات کرتا ہوں ویڈیوز میں کہ جب آپ کو پاس لینڈ ہوتی ہے تو دیویلومنٹ کبھی کنسرن نہیں ہوتا ہاں اتنا زیادہ سلو بھی نہیں ہونے چاہیے جتنا بلو ورڈ سیٹی آج کل سلو کر رہا ہے کام کو میرے خیال میں اس سے تھوڑی تیزی آنے چاہیے اگر آپ کو بلو ورڈ سیٹی ہیں اگر آپ کو بلو ورڈ سیٹی ہیں اگر آپ کو بلو ورڈ سیٹی ہیں تو دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویبسٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پریز رولائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقا موسیقا